الحمدللہ علماء اکرام داہر بات ہے میں تو ایک بالکل مبتدی سا جسے کہتے ہیں سڑک چھاپ قسم کا آدمی ہوں ایک آہستہ آہستہ سے سیکھنے والا میں اس سارے قضیعے کے اوپر جو گرد پڑی ہے اس پہ صرف دس پندرہ منٹ میں روشنی ڈالوں گا اور ہم کہاں غلط ہو گئے کہ ہمارا معاملہ نہ امت مسلمہ کی سمجھ میں آرہا ہے نہ دنیا کی سمجھ میں آرہا ہے دونوں کے ساتھ مات دونوں کے مسئلہ یہ ہمارا گریبان ہمارے اولاد بھی تھامتی ہے کہ تم کس چکر میں پڑے ہوئے ہو اور دنیا کہتی ہے کہ تم مسلمان ہمیشہ سے پاگل پڑے ہیں نہ تمہارا اپنا علاقہ سمجھتا ہے تم دوسروں کے علاقے کے قبضہ کرنے چلے وہ کا چیز ہے گیارہ اپریل انیس سو نو یورسلم سے خاصا دور ایک ٹیلا جس کے نیچے پتا چلا کہ اس کے نیچے پانی ہے اس ٹیلے کے اوپر انگلینڈ سے فرانس سے جرمنی سے پولنڈ سے برکلینڈ سے چھاسٹھ یہودی آ کر جمع ہوئے اردگرد کوئی اثار نہیں تھے زندگی کے ایک صاحب ان کے ہاتھ میں ساٹھ گھنگے تھے جو گری رنگ کے تھے اور ساٹھ تھے سفید ان ساٹھ گھنگوں کے اوپر ان یہودیوں کے نام لکھے ہوئے تھے اور دوسرے ساٹھ گھنگوں کے اوپر پلوٹ کا نمبر اب پھر اس کے بعد کورا اندازی ہوئی تو ساٹھ کے ساٹھ گھنگے جو تھے ان کے حساب سے پلوٹ پلوٹ کر دیا گیا آج وہ جگہ جس ٹیلے پہ کھڑے ہوئے ہیں اس وقت وہ روتھ شیلڈ سکیر ہے تلعبیب کا اور تلعبیب جو ہے وہ بنیائی طور پر عبرانی زبان میں اس کونے کو کہتے ہیں جو ریگستان میں جیسے ہمارے ہاں اس کو کہتے ہیں جس طرح جو نخلستان کا اس جو ریگستان میں آپ کو مل جائے ایک سال کے اندر اندر وہ سارے گھر بنے اور اس گھر کے آخر میں اس لین کے آخر میں ایک سکول کھولا گیا کہ یہاں جو آدمی رہے گا وہ جرمنی سے آئے ریشیہ سے آئے کوئی زبان بھی بولا ہو اسے سب سے پہلے عبرانی زبان سیکھنی پڑے گی جو کہ بھولی بسی زبان تھی اور اس علاقے کا زبان جو عبرانی ہوگی بالفور ڈیکرریشن نہیں ہوا میں جات کرا دوں ابھی اس کو ہونے میں سات سال باقی ہیں انیس سو ایک میں انگلینڈ کے اندر یہ بات چل رہی تھی جو خفیہ تھی اور پورے یورپ میں خفیہ تھی کہ ایک شخص جو ہے واشنگٹن ڈی سی کی ایک جگہ پہ ایک ارگانزیشن ریشٹرٹ کہتا ہے ورلڈ زائنزم امریکہ کے اندر کسی یورپ میں کسی کو نہیں پتا ایٹین نائنٹی سیون میں اب تو جب باتیں کھل گئی ہیں تصویریں لوگوں کے پاس آ گئی ہیں لوگوں کے پاس موجود ہیں ایک بہت بڑی کانفرنس ہوتی ہے دوہزار سال کے ڈائس پیرا کے بعد بیسل شہر ہے اس کا سوٹسلین کا وہاں پر وہاں پر وہاں آکے کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کرنا ایک آدمی تھا اس کا نام تو شپرا یہ یہودی تھا ان کا عربائی تھا لیکن اس نے جا کے جرمنی کے اندر ہائیڈلبرگ یونیورسٹی کے اندر میتھمیٹکس کی ڈگری حاصل کی تھی اور ان کے پروفیسر ایمرٹرز کی سکیٹر سے پہنچ گیا تھا اس نے کہا تماغ تمہارا خراب ہے باقی باتیں بعد میں کرنا یہ ایک کام کرو کہ ایک انٹرنیشنل جیوش فنڈ قائم کرو اور پھر ہاں اس کو دیکھیں وہ جیوش فنڈ کے تحت یہ لوگ جہاں پہنچے لیکن اس سے پہلے انہوں نے پوری دنیا کو تین بنیادی تصور دیئے جن پہ ہم پھتے ہوئے ہیں آج تک تین بنیادی تصور اور اس کی بنیاد پہ انہوں نے پورا یورپ تبدیل کیا اور آج جب بھی میں مسلمان کے حصیت سے گفتو کرتا ہوں وہ یہودی کے حصیت سے گفتو کرتے ہیں وہ یورپین کے حصیت سے گفتو کرتے ہیں ان تین تصورات پہلا تصور یہ تھا کہ اس کائنات کے اندر تیریٹوریل جورسٹکشن آف دی نیشن ہوت جو جدر پیدا ہوا ہے اس کی سمین ہے وہ علاقہ ہے جو جہاں پہنچ جائے اس کی حقیقت ہے اس کو اس کو ماننا چاہیے نیشن سٹیٹ کا جو کانسٹ دیا گیا اور چار بنیادوں پہ دیا گیا نمبر ایک رنگ سے نسل سے دبان سے علاقے سے اور اسی کی بنیاد کے اوپر جنگیں ہوئیں انیس سو بیس نے پاسپورٹ کا ڈیزائن آیا انیس سو چوبیس میں ویزا ریگوریشن آئیں انیس سو چھپیس کے اندر بارڈر سیکورٹی فورسز آئیں ہاں پوری دنیا کو ایک بہت بڑے چڑیہ گھر میں تقسیم کر دیا لیکن اس انیس سو بیس کے آنے سے پہلے ایک سال کے اندر انیس سو گیا نو میں ایک سال کے اندر تلبیت کے شہر کا نام رکھ لیا گیا تھا اور اس کا جھنڈا بنا دیا گیا تھا جس کے باہر اسی وہی جھنڈا تھا جس کے ایک لائن جو تھی نیلی اوپر تھی اور نیچے تھی نیلی اور یہ دونوں لائنیں اس بات کو ریپرزنٹ کرتی تھی کہ ایک دریائے نیل ہے اور دوسرا دریائے پراتا اور بیٹ میں ہم دوسرا تصور اس نیشن سٹیٹ کے بعد یہ دیا گیا کہ ریلیجن ہز نو بزنس بیسنس بیس سٹیٹ تم مسائی ویسائی کوئی نیو جودی نہیں ہو یہ سارے کا سارا اور اگر کوئی ریلیجن سٹیٹ بنائی بھی جائے گی تو وہ جو ہے وہ اکوموڈیٹ کرے گی کسی اور مثلا پاکستان آپ نے بنایا اسلام کے نام پہ بنایا حجز کر کے آئے دسلا سوال بارہ ہوتا ہے کہ آپ کے اقلیتوں کے کیا حقوق ہوں گے کبھی کسی نے امریکہ سے پوچھا تمہارے ایلینز کے کیا حقوق ہوتے ہیں ریزیڈنٹ ایلین شودر جن کے جب سے پکڑ کے کان سے پکڑ کے تم کہتے ہیں تو میکسی کا بارڈر سے نکاز دے آپ سے پوچھتے ہیں ہماری اقلیتوں کے کیا حقوق ہوں گے ایک نظریاتی ملک کیا کبھی کسی نے پچھتر سال تک کیا ملز سے پوچھا کہ تم چرچ چرچ تم نے اس کو بند کر کے رکھتیا اس کی کیا حقوق نہیں ایری بارڈی ایتھیس بائی بیلیو ایری بارڈی ایتھیس ہم نہیں مانتے ہیں ہم کمتے ہیں کہ ریلیجن ایروپی ہوں محضب ایک ایون ہے ہم تو ایون نہیں کھانے دیتے ہیں دوسرا یہ تیسرا ایمپورٹن تصیل تصیل بڑا کیچ ہے میں ڈی جی آرکیالوجی رہا ہوں میک مائی آثار قدیمہ کس دنیا کے اندر جو سائٹس سائٹس پرانی یہ بڑی مقدس سرم اترم قرآن اس کی ملکہ سیرو فیلر کے آیات اپنے یہ جو چیزیں ہیں یہ اس کی سب سے اہم سے اب آپ اندازہ کریں اس کی بنیاد کے اوپر بالفورٹ ڈیکلیشن سے انہوں نے یہ فنڈ رکٹھے کیے اور ایک اور ارگنیزیشن بنائی الاد فنڈ کے اوپر جس کا کام یہ اور الاد کرتی کیا تھی کہ وہ وہاں پر جاتی تھی جیسے آپ کہتے ہیں نا لہور شاہی کے لئے انکروشمنٹ ہو گئی فلان نے قبضہ کر لیا گراؤ یار یہ کون سے لوگ آگئے یہ دنیا میں دیکھتے ہیں مغل بادشاہ نے تاج مال دیکھیں ہندو نے اتنی ساری علاقے میں بنا لی وہ دیکھیں انٹرنیشنل شورتیال بنتی ہے کہ انہوں نے فیکٹیاں لگا دی مسلمانوں کا تاج مال دباہ ہو گیا ہم بھی کہا کیا بات ہے تاریاں بجاتے ہیں کہ دیکھیں انہیں تاج مال ساکھ کر دی پیس ہٹاور آپ نے واپس لے لیا اس سارے ہیومن ہسٹری کو کہ جس کوئے کے اندر اگر دس لاکھ بندوں کو قتل کر کے ڈالا جاتا رہا ہوگیا اس کی بنیاد کے اوپر اندازہ کریں انیس سو نو کے آس پاس ایک تنظیم بنی جس کو کہتا ہے اردعود اردعود کہتے ہیں شہر دعودی اور علاج کہتے ہیں عبرانی زمار میں ہیو قیوب ہمیشہ جہاں پہ چرواہے تھے اس جگہ پہ ان کو حکمت مددانائی اس کو پریزرف کرنا اس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے یہ چیزیں خیزنی شروع کی پورا پورا فلسطین شہر وقف ہے مسلمان مسلمان میں بڑے خوفناک بات کر رہا ہوں آج بھی مسلمان ان کے میڈل مین ہے اس علاج تنظیم جو سمین آج بھی خریدی جاتی ہیں اور مسلمان سے خریدی جاتی ہے اس علاقے سے جہاں اس وقت فائیو ہنڈرڈ سکسٹی سیٹلیمنٹ سیٹلیمنٹ بن چکی ہوئے ہیں سیون ہنڈرڈ کچھ پوسٹ ہیں بن چکی ہیں مسلمان سے وقف کر کے نائٹی نائن لیز اس کو کنورٹ کر کے اگر ہم اس کو کہ سکتے ہیں نریندر موضی کو کہتے ہیں کہ تاج مل ٹھیک کرو اب جب ہم شباز شیخ کو کہتے ہیں شالہ مار باغ جو ہے وہ تمہیں تباہ کر دے ورلڈ ہیٹری سائٹ ہے یہ تو پوری انسانیت کی ملکیت ہے یہ ہی وجہ ہے کہ تالبان جب ایکشن لینا تھا مجھے خود عبدال وقیل مطلب کرنا کہا ہمارے چھوٹے لیول کے معلومی کو انہوں نے پکرا بامیان ہمیں چھ سال ہو گئے تھے حکومت ہم نے ان مجسموں کو نہیں چیڑھا تھا سب سے پہلے بودہ کا مجسمیں گرائے یہ بڑے ظالم دوں یہ مجسمیں گراتے ہیں ان کو قتل کر دو ایک مجسمے کی قیمت چودہ لاکھ انسانوں نے پدا کی مرنے کے پاس یہ وہ تصور ہے اب تیسری جو چیز ہے اس ساری گنیات کے پر انیس سو اٹھ تالیس پہ جو پہلی جنگ ہوئی ہے آپ اپنے مسلم پریس نکالیں آپ اپنی دو تقریرے نکالیں علماء کرام کی تقریر نکال سب عرب اسرائیل جنگ نوٹ مسلم یہودی جنگ عرب اسرائیل جنگ وہ یہودی پیرس چھوڑ کے لندن چھوڑ کے انگلین چھوڑ کے اس فکرے پہ آیا ہے جو بالفور دیکاریشن کا بولو شرم سے جھکنا چاہیے مسلمانوں کا دنیا کے کسی خطے میں بھی کوئی یہودی اگر رہ رہا ہے وہ ایک قوم تصور رہے گا اور جس دن وہ 1948 میں جب انہوں نے پورا وقی چودہ مائی کو جب وہ انٹر ہوا ہے ڈیویڈ بن گوریان اس کی تاریس بنے دس مہین کے بات آج تک اسرائیل نے آئین نہیں بنایا اس لئے کو سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں نے آئین بنایا ان کیا کوئی کوئی مقدس کتاب احترام کا درجہ سکتے آج پہنچے اس کے مقابلے میں ہونا کہ چاہیے تھا کہ آپ کی فائٹ کیا ہونی چاہیی تھی مسلم امہ کی فائٹ ہونی چاہیے تھا ہم نے آج جو فرستین کا نام لیتے ہیں مسلمانوں کا نام نہیں لیتے ہیں اللہ کا جنازہ نکال پرستین ہم لیلہ خالد کے سکر لگاتے ہیں ہم ہنار اسرابی کی باتیں کرتے ہیں ہم جار جبش کی بات کرتے ہیں تو فرق کیا رہ گیا کیا ایسی اللہ کا رسول صرف فرما جس نے اسبیت کے نام پر بلایا اس نے جہالت کے نام پر جہال کر بلایا ہم نے اسبیت کے نام کیا ہے اسبیت ہے ہماری زبان پر صرف ایک نام رہی ہے کہ یہ ہماری جنگ ہے اور اس جنگ کے لیے ہمیں صدیوں سے رسول اللہ صلی اللہ کی احادیث تیار کرتی چلی آ رہی جس دور میں ہم موجود ہیں جو فتن کی احادیث ہیں اتنی بارننگ کسی اور دکار رسول صلی اللہ کبھی دی ہے اللہ نے خود اکٹھے کر کے آپ سب نے کھڑا کیا لڑا ہم تم اکٹھا کریں آئے نام کیسے اتنی بڑی قرآن کی جو ہے آپ بیسے آج بھی اور سوال پڑے رہا سکھے عربوں نہیں لڑائیں عربوں تم نے جواب دینا ہے جب تک ہم یہ تصور نہیں بدلتے کہ یہ وہ جنگ ہے جو امت مسلم نے آخر تک لڑنی ہے لیکن تخت اللہ جہودہ ہم نے کرنا کسی اور نہیں کرنا اللہ رسول کی صاف پش تو یہ مسلم امہ نے کرنا ہے سعودی اس نہیں نہیں کرنا اب بہت یہ تو امت کرنا عراقیوں نے نہیں کرنا شامیوں نے نہیں کرنا جب تک عراقی شامی یہ رہیں گے اور وہ فلسطینی رہیں گے ہم کبھی بھی یہ دو لوگوں دو ملکوں کی جنگ ہے وہ ہوتی رہتی ہے جنوبی شمالی ویتلام کی جنگ ہے وہ کہتے ہمارے اور آپ کو پتہ ہے جس جگہ ان کی لڑائی ہیں وہاں سے آپ تو غزہ میں بیٹھے ہوئے ہیں غزہ کہاں ہے غزہ ہے مصر کی اندر اور مصر راستہ نہیں کھولتا آپ کا غزہ میں آپ محمود عباس کی ابھی چار دن پہلے محمود عباس نے دوبارہ انہیں جلوس نے کہہ اس آج بھی کسی کو پتہ ہے بیت المقدس کون ہے آج بھی کسی کو اندار ہے قانونی طور پر آئینی طور پر اخلاقی طور چھوڑ دے عالمی سطح پر تمام عیسائی اور یہودی اور مسلمان مقدسات انکلوڈنگ ویلنگ ویل اس کا کسٹوڈین کنگ عبداللہ ہے کوئی اور نہیں عیسائی بھی اس سے پرمیشن لے کے وہاں پر چرچٹ نیٹیوٹی کھولتا ہے اور پوری عالمی طاقتوں کو انہوں نے اس طرح کر دیا میں اسے نے ٹور پڑھ رہا تھا عیسائی مشنری چلا بچارہ وہ تھا اپنے ساتھ دس پندوں کو لے کے گیا اور وہ کہتا ہے کہ میں وہاں جب گیا ہوں اس کے اندر تو میں نے چرچٹ نیٹیوٹی اور دوسرے جیسے مارا ہوتا ہے مذہبی ٹور جم لے کے جاتے ہیں مقت دکھانے کے لیے مسجد نبوی کردی یہ فلانی مسجد ہے اس کو ان کا بھی ٹور کرنے کا یہودی تھا اور وہ اس کو سنا رہا ہے کہ یہ گیلیلی کی بازار ہے اس میں ایک عجیب قسم کا آدمی ہے نعوذ بللہ وہ اس کو بڑے خواب آتے تھے کہ میں اللہ کا بڑا بھرگزنجہ تھے ملنگ آدمی تھا اس نے کہا میں مسیحہ ہوں ہم نے پکڑ کے اس کو صریف دے دی یہ اس کے صریف ہی جگہ اور کس کو کہا رہا ہے وہ عیسائی پلکر چیخہ کو نہیں پوری عیسائی دنیا نے آج تک وہاں پر یہ نہیں کہا کہ جس تکہ سیدہ مریم نے ہجرا تھا اس ہجرے کی کسٹروڈین شفتوں میں دے دو جس تکہ سیدہ عیسائی علیہ اسلام جیسے پیدا وہ دے دو جن گلیوں جن بازاروں کے اندر درس دیتے ہوئے گزر کرتے وہ دے دو یہ جو جگہ اور دعودی ہے جس کے اوپر سارا بیس ہے اس کب عیسائیوں کا کلیم یہ ہے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ ایسیٰ نے ایک مادرزاد اندر کی آنکھ پہ ہاتھ پھیلی تھا اور وہ بینہ ہو گیا اس طرح انہیں نے کہا نہیں صرف ایک ہے اور کوئی نہیں ہے اور وہ مقابلہ جو تھا وہ بتا گیا تھا ڈیویڈ گرگوریان جب انیس سو سٹا سٹھ میں جیتا اس نے بات ختم کروں گا پیرس نے جشن بنایا اور جشن مناتے وہ یہاں کشمیر کی بات کر رہے تھے جشن مناتے اس نے کہا ہم نیس سو سٹا سٹھ میں قبلہ اول جی ہے وہ لے لیا ہے اور ایک وقت آئے گا کہ ہم ہم تیمپل اس کو تعمیر کریں گے اور مسائیہ ہمارا آ جائے گا حضرت ایزیہ کی جو پیش کوئی صحیح ثابت ہوگی اور تھرون آف دیوڈ ہے وہ انہوں نے انگلینڈ میں رکھا ہوا ہے آج بھی جس کے پر ملکہ برطانی حال پھٹھاتی ہے اس کو ہم لے آئیں گے سب کچھ ہو جائے گا لیکن یاد رکھو ہمارا نظریاتی دشمن صرف ایک ملک ہے پاکستان پاکستان برابر پہ اگر کوئی ملک موجود ہے دنیا میں اس درطی میں جو اٹھ سکتا ہے وہ پاکستان ہے کیونکہ اس کی خمیر میں وہی چیز ہے جیسے ہمارے خمیر کے اندر رکھ گئی اور یاد رکھو ہمارا دوست صرف اور صرف بھارت ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ دوستی کو نے یہ ملک کیوں تخلیق کیا ہمیں اس طلب نہیں یہ یہ احساس پیدا ہو جائے مجھے ایک بندے نے کہا عرب وہ نہیں لڑتے تو تم کیوں لڑتے ہو میں نے کہا عرب نماز نہ پڑے میں چھوڑ دوں گا نماز عرب روزہ نہ رکھے میں چھوڑ دوں گا روزہ یہ تو میرے اللہ کی تحفیق میرے پہ قرب ہے میرے اللہ کا کہ میں اٹھتا ہوں عرب زنا کرے میں زنا کروں گا عرب شراب کرے میں شراب پیوں گا جو اکیلے میں جو کروں وہ کرتے ہیں پوری دنیا کوئی جا چاہی کارڈا بنائی نہیں آئی عمد مسلموں کی ساری دولت لٹان رہے یہ تو میرے اوپر کرم ہے کہ اس ملک کے اندر سے آواز اٹھتی ہے کیوں ہم ہیں ان کے نظریاتی مخالب کوئی اور ملک نہیں آفراد آمد اللہ